بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کا ٹاپک طہارت نفاس کے بارے میں ہے نفاس میں اگر چالیس دن سے پہلے ہون بند ہو جائے تو طہارت کا کیا حکم ہے اور اگر بیماری یعنی ہون چالیس دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو پھر اس حالت میں کیا حکم ہے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ ہواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ماں بہنوں اور بیویوں کی عبادات ضائع نہ ہو اور وہ گناہ کبیرہ سے بچ جائے اس بارے میں ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ نفاس والی عورت کا ہون اگر دس دن پورے ہونے پر رک جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا چالیس دن تک انتظار کرنا پڑے گا اس مسئلے کا مدلل جواب سننے سے فہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اسلامی مسائل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دینی مسائل سیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفکیشن کا بٹن لگائے تاکہ آنے والے تمام مفید دینی مسائل آپ تک بروقت پہنچ سکے توجہ فرمائیے نفاس کے لئے شریعت میں کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں البتہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ولادت کے بعد جس ٹیم بھی خون رک جائے اسی وقت سے اوصل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے خون بند ہونے کے باوجود چالیس دن تک انتظار کرنا بہت بڑی جہالت اور گناہ ہے اس گناہ پر توبہ و استغفار کرنا لازم ہے اور جتنی نمازیں خون بند ہونے کے بعد جنہیں اسی دوران سے نہیں پڑھیں ان کی قضاء لانا لازم ہے یہ مسئلہ رد المختار جل نمبر ایک سب نمبر دوسو ننن میں فر لکھا گیا ہے نفاس کی توہارت کے لئے شریعت میں کم از کم مدت کی کوئی تعین نہیں یہ ایک دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن مقرر ہیں البتہ اگر چالیس دن کے بعد بھی توہارت نہیں ہوئی تو چالیس دن گزرنے کے بعد وصل کرنا چاہیے اور ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جزاک اللہ